جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا سوال کہ میں مسلم ہوں بھارت میں رہتا ہوں مجھے بہت فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے اس بات پہ بھی بہت فقر ہے کہ میں بھارت کے اندر رہتا ہوں آگا اور روحید شرمہ نے ایسا سبق سکھا ہے کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے کمر آگا نے سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک پراؤڈ انڈین مسلم ہے اس پر ان کا مو دیکھنے والا تھا روحید شرمہ نے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے کھریبان میں پہلے جھانکیں اور پھر ہم سے بات کریں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بھارت سے میرے ساتھ موجود ہوں گے بھارتی صحافی کمر آگا صاحب اور روحید شرمہ صاحب آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پیسا جی پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے ایک سیڈ سٹوری میں سے ایک سیڈ نیوز میں سے ایک لیڈ آؤٹ جو دیا بڑا ایموشنل لیڈ آؤٹ وہ ایسا ہی کچھ مین کیمپ میں اڈول فٹلر بولتے ہیں کہ اگر کسی مارمک چیز کو کسی ایموشنل چیز کو آپ تھوڑا ایگریسیو ہو کے بولیں تو آپ لوگوں کو کمانڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے بولا کہ لوگ ٹاؤن وہاں پہ کاشمیر میں بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ وہاں ڈیڑھ ہزار کیا اسپاس کورونا پوزیٹیو کیس ہیں اگر لوگ ٹاؤن جر سال سے ایک سال سے چل رہا ہے تو وہ کیسز کہاں سے ہے اتنے سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تب ہی تو لوگ ٹاؤن میں لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے یہ ایک بہت لوجکل سی بات ہے اب کورونا ہوا وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ لوگ ٹاؤن کیا گیا اس سے پہلے کھل گیا تھا تب ہی تو لوگ وہاں گئے تھے یا وہاں کے لوگ یہاں آئے تھے تب ہی تو کورونا ان کو ہوا otherwise کورونا کشمیر میں اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا چائنا میں اوریجنیٹ ہوا تھا وہاں سے اٹلی گیا اٹلی سے انڈیا آیا دوسری چیز دومیسائل کانون جہاں تک آپ دومیسائل کی بات کر رہے ہیں تو انڈین تیرٹری انڈیا میں جو انڈیا کے جو ایریاز ہیں انڈیا وہاں پہ اپنا دومیسائل لگاتا ہے اور لگا سکتا ہے پورا رائٹ ہے اس کو کاشمیر میں جو دومیسائل ہے وہ کیسے بنے گا کب بنے گا کون سے کانونوں کے تحت بنے گا یہ چیز پاکستان تو شاید نہ سمجھائے ہمیں کیونکہ ہم نے بھی پاکستان کو کبھی نہیں بولا اسلامی کنٹری آپ بنے تھے کبھی آپ کو بولا تھا آپ تو سیکیولر تھے آپ بھی تو بھول گئے اپنے قائد اعظم صاحب کی وہ تقریر کو جس میں انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان is a secular state and will remain a secular state تو انڈیا میں کیا کانون ہو گئے پاکستان ہمیں نہ بتا ہے انڈیا کا دومیسائل کانون چل رہا ہے وہ لوج بن رہا ہے اور سارے کشمیری اس کو پوری کی پوری آزادی ہے انڈیا میں اس سمیں دس آزار سے زیادہ جو سٹوڈنٹس تھے جو کہ ایک روس انڈیا پڑھ رہے تھے کشمیری ان کو بولایا گیا ان کو واپس کشمیر بھیجا گیا اب بھی کورونا کے بعد اور ایک روس دو ورل جتنے کشمیری سٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے وہ بھی واپس آئے یہ تو ریکارڈز پہ ہے اس کو تو آپ مانیں گے تو کون سے لوگ ڈاؤن کون سا کارفیو کون سا ماہ بہنوں کی عزت کی بات آپ کر رہی ہیں جب سٹوڈنٹس باہر پڑھنے جا رہے ہیں کون سا اچھا جی روحید آپ کا میں نے جواب سنا میں کسی مہمان کو انٹرپ نہیں کرنا چاہتی میں تمام مہمانوں کا جواب اسی طرح سنوں گی تاکہ ناظرین سب کا جواب سن سکے برگیڈر حریس نواس صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں میرے خیال سے میرے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے روحید کی باتوں کا آپ جواب دینا چاہیں گے وہ کہہ رہے کون سا لاؤگ ڈاؤن کون سا کرفیو آپ ذرا سمجھائیں ان سے یہ ان سے پوچھیں کہ کشمیر میں لاؤگ ڈاؤن صرف کشمیریوں کے لیے آپ کے ہندووں کے لیے آپ کی پولیس کے لیے آپ کے آرمی کے ٹروپس کے لیے کوئی لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے اس کے بعد شملہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا دو طرف ہم بائی لیٹرل ایشو ہے اس میں بھی یہ ایشو ہے تو آپ نے کیسے وہاں جا کے اپنا قانون لاغو کر دیا وہاں کا جھنڈا اتار دیا آپ نے وہاں کے کشمیریوں کو الہیدہ کر دیا دو برس کی غاصب کر لیا آپ لوگ یہ انٹرنیشنلی ایشو کرتے ہیں میرے خیال میں ہی ہمیں سب کوئی سمجھنا چاہیے جو اس وقت انسانیت کے خلاف و لڑائی کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام لڑائیاں بند کر دیں تصفیح بند کر دیں کرونا خلاف لڑیں آپ نے کرونا بھی مسلمانوں کے نکالے کہ انہوں نے مسلمانوں نے کرونا پھیلائیا فر گوڈ سیکھ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے بات کریں اس کے بعد درسل میں خود سمجھا جائے گی مسلمانوں نے کیسے پھیلائے ہیں اتنی مسلمانوں سے نفرت ٹھیک ہے کمر آگا صاحب آپ بھارت میں رہتے ہیں اور آپ مسلم بھی ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کمر آگا صاحب آپ اس کی حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں یا آپ بھی روحید کی طرح کہیں گے کہ کہاں ہو رہا ہے اور مجھے دکھائیں کہاں ہو رہا ہے فرزہ شروع میں جب آپ نے بات کرنی شروع کی تو مستمجہ شاید آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان یا خیبر پختور خان کی اسی کی وہاں کی جو ریپورٹ آتی ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی آپ کشمیر کے بارے میں بات کرنی تھی میرا دماغ ادھر ہی گیا میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی لبرل اور بہت ہی چینل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کے اندر دیکھئے جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا سوال کہ میں مسلم ہوں بھارت میں رہتا ہوں مجھے بہت فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے اس بات پہ بھی بہت فقر ہے کہ میں بھارت کے اندر رہتا ہوں اور ہم ہی نہیں بلکہ یہاں پہ تقریباً بہارہ تیرہ کروڑ مسلمان رہتے ہیں شاید پاکستان کے قریب نمبر ہوگا اس سے زیادہ ہی ہوگا بلکہ یہ پرانی میں نمبر بتا رہا ہوں فیگرز بتا رہا ہوں اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ کے پاس بزنس ہے ہم لوگ کو ہر قسم کی آزادی ہے بڑی بڑی انورسٹیز ہم لوگوں نے کھول لگ کی ہے بہت بڑی بڑی فیکٹریان مسلمان چلا رہے ہیں سپلا اور وپرو اور جیسی بڑی کمپنیز اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی وہ کارڈ اور جن کا شمار گلوبل بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے مسلمانوں کی اس کے اونرشپ ہے مسلمانوں کی حالات یہاں پہ پہلے بہت خراب تھے تو ہندووں کے بھی خراب تھے آزادی کے بعد جب انیہ میں پیسہ آیا مسلمانوں کی بھی حالات بہتر ہوئے آپ بولنے دیں گے ہمیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں تک ہے ہندوستان کے اندر غربت بھی ہے مسلمانوں میں بھی غربت ہے تو ہندووں کا بھی ایک بہت بڑا سیکشن غریب ہے کمر صاحب سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں یہ جو اتنے احتجاج کرے لوگ بھارت میں وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں کون احتجاج کر رہا ہے کن چیزوں پہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا وہ اکیلے مسلمان کے نہیں ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجئے ایک سیکنڈ جو احتجاج کر رہے تھے وہ اکیلے مسلمان اب میں کیا بولوں ایک منٹ فضا بات کرنے تو اگر بلایا ہے تو ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی ناؤرم ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی نان مسلم کی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی لڑائے تھے ہماری یہ دیموکریسی ہے رول آف لاؤ ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور دوسرے حضانیاں ہیں جاں کے پر یہ کیا ہے آپ کو اپنے بات کرنے میں ڈیوکی ساتھ ہے کمار آگا صاحب کمار آگا صاحب آپ اپنے بات کمپلیٹ کیجئے آی مانے کر سکھ بولے گا آی مانے کر کچھ بولے گا ایک منٹ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان یہ باتیں بند کرے کہ وہ مسلم کنٹریز کا لیڈر ہے یا مسلم دوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے کسی قسم کی مدد کی ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہماری جو کچھ پریشانیاں ہم خود لگنا جانتے ہیں لڑتے ہیں ملتے ہیں ہم لوگ اکیلے نہیں لڑتے ہیں ہماری ساتھ اور دوسری یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں بلکل ہوتی ہے کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں اکنومک کرایسس ہے ہمائیں ہم کے بھی ہے رائٹ بھی ہوتے ہیں جھگلے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت میں بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو وہاں سے نجات بھی ملتی ہے چھوٹ بھی ملتی ہے کمر صاحب آپ کا پوائنٹ آگے میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا ملیہا کمر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کیونکہ پاکستان نے پچھلے پونے دو سال میں ماشاءہ جتنا امپروو کیا ہے اپنا گلوبل لیول پر انٹرنیشنل ایمیج یہ جو میڈم بول رہی تھی یہ جانتی نہیں شاید کہ یہ جواب کس کو دے رہی تھی کمر آگا صاحب کو دے رہی تھی اگر میں کمر آگا صاحب کا ون ٹینٹ بھی بن جاؤں تو میں اپنے آپ کو زندگی میں سکسیسپول سمجھوں گا جتنی میری ایج نہیں ہے اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو ہائٹس انہوں نے ٹچ کی ہیں انڈیا میں جنلزم میں وہ ویرلی کوئی ٹچ کر پاتا ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے بولا کہ انڈیا تیررزم تھیلا رہا ہے اور انڈیا کو امریکہ مائک پومپیو کا نام لیا یہ پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ بھول گئیں کیا کہ جب ہائیڈاکسی کلورکوین انڈیا نے بھیجی تو انہوں نے کیا بولا تھا اور کل ہی ایک ریپورٹ آئی امریکن کانگریس کی کہ پاکستان پر پر پرسٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان ابھی حکانی نیٹورک کو سپورٹ کر رہا ہے کل کی ایک ریپورٹ ہے اگر وہ پڑھنے میڈم تو اچھا رہے گا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میجر گوڑیوار کی میں پررام میں تھا ربل بیٹ پیبلک ٹی وی میں وہ موبائل اٹھا کے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں میرے پاس بختی کا بھی نمبر ہے مری کا بھی نمبر ہے فلاں کے نمبر ہے سٹاپ کرنے ہی چھوڑنا